اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوپلی ٹھیک تھاک ہوں گے سادیہ آ رہی ہیر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جی تو آج کا میرا ٹاپک ہے کہ آپ کس طرح سے خود کو سیف کر سکتے ہیں غلط لوگوں سے جو ایسے لوگ جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور آپ کن سے کیسے محفوظ رہنا ہے ویسے تو ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اویر رہنا ہے ہمیں اس کے لیے ایک اپنے ہمارے دماغ میں ایک الارم بجھنا ضروری ہوتا ہے جو کہ موسلی ہوتا بھی ہے الارم بجھتا ہے لیکن بعض ٹھیک ایسے ہوتے ہیں ہم اس کو کیچ نہیں کر پاتے اور پھر ہم ایسا غلط ہو جاتا ہے بہت کچھ غلط ہو جاتا ہے تو اس الارم کو کیچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا سکس سینس کے بارے میں ہماری جو سکس سینس ہوتی ہے نا وہ ہر انسان کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ اویر ضرور کرتی ہے الارم ضرور دیتی ہے یہ الگ باتیں کہ ہم اس کو کیچ نہیں کر پاتے ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے تو بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو اس الارم کو کیس کرنا اس تھنکنگ کو کیس کرنا کہ ہاں ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو سکتا ہے اگر ہم اس بندے کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کریں گے جیسے آپ نے ابھی کلکتہ کیس میرا نہیں خیال کہ وہ جسٹ انڈیا کا کیس ہے یہ انٹرنیشنلی جو ہے یہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے کیس اور پاکستان میں بھی ہر کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہی ہوگا جو لوگ یوٹیوب یوز کرتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ بہت ہی جتنی اس بات کی مضمت کی جائے کم ہے بہت ہی دل میں مطلب اس طرح کا عجیب سی ایک پیلنگز آ رہی ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے اپنے بچوں کے لیے فکر مطلب کہ ہمیں جب خود سمجھ ہوگی تو ہم اپنے بچوں کو بھی اویر کر سکیں گے کہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا ریاکٹ کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کس سے محفوظ رہنا ہے تو ہم اویر تو کر دیں گے لیکن مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہی اس بچی کے ساتھ ہوا کیا کر دیا مطلب she was 31 year old اور اتنی محنت کرنے کے بعد اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد اس کے ماں باپ نے کیا کیا اس کے لیے خواب دیکھے اور اب جس اسٹیج پہ وہ آگئی تھی تو اب وہ خود سیلف ارنر بن چکی تھی سیلف ارنر کا مطلب ایک عورت کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے اور اس نے جتنی محنت کی تھی نا ساڑھے پانچ سال کی اس نے میڈیکل کی پڑھائی کی تھی اس کے بعد اس نے ایک سال کا کوئی انٹرنی کا کورس ہوتا ہے وہ کیا تھا وہ اس کے سیکنڈ یئر میں تھی اب اس نے ایم ڈی وغیرہ بن جانا تھا مطلب کہ اتنی محنت کے بعد اب اس نے نئی نئی گاڑی بھی لی تھی اور اپنے پیرنٹس کو بھی سپورٹ کر رہی تھی اسے یہ صلاح ملا بس سپیچ لیس آئیم سپیچ لیس بہت دکھ ہوا اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں مطلب سمجھ نہیں آرہا یہ دنیا جا کس طرف رہی ہے شعور نہیں ہے مطلب ٹوئنڈی ڈونڈی فور چل رہا ہے اور اس میں بھی لوگوں کو شعور نہیں ہے پڑھے لکھے بھی ویسے ہیں اور جاہل بھی ویسے ہیں بس اس کے لیے نا ہمیں اپنی بیٹیوں کو اویئر کرنا ہے کہ اچھا الٹا وہ ہسپیٹل کا سٹاف ان کا جو چیئر میں نے کہہ رہا تھا لڑکی کو لڑکی اکیلے سیمنار میں گئی ہی وہاں پہ تو ڈاکٹر جاتے تھے اور جنہوں نے ریسٹ کرنا ہوتا تھا وہاں چلے جاتے تھے مطلب عجیب انہوں نے بات کہی ہے وہ کہیں بھی جاتی ہے تو کیا وہ سیکیور نہیں ہے یہ وینا ڈاکٹر مطلب یہ ڈاکٹر کی بات نہیں ہے یہ ایک عورت کی بات ہے تو مطلب انسان کے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں جس طرح سے اس پر ظلم ہوا ہے انشاءاللہ کیفرے کردار تک بھی پہنچیں گے جنہوں نے کیا ہے اور پھر وہ پہنچ بھی جاتے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو جسٹی ڈیلی چھوڑی ہوئی ان کو اکل نہیں آرہی لیکن ایک نئے دن اچھی طرح سے اکل آ جائے گی تو بس ہمیں جو کرنا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو سٹرانگ بنانا ہے اپنی بیٹیوں کو سٹرانگ بنانا ہے اور وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ جب ہم خود سٹرانگ ہوں گے ان کو لیکچر دینے کے قابل ہوں گے اگر ہم خود ان کو لیکچر دینے کے قابل نہیں ہوں گے گھر کا محول اس طرح سے ہوگا ہمیں خود نہ سمجھ آرہی ہو کئی گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ عورت کو خود سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ وہ کیا کریں کئی گھروں میں ہزبنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس پہ اگری نہیں کریں گے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو یہ لیکچر دینے کہ تمہیں اس طرح سے سٹرانگ ہونے ہے اور تمہیں اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے کچھ مرد کنٹرولنگ ہوتے ہیں کنٹرولنگ ہونے پسند کرتے ہیں تو اور لیکن اگر کمپرومائزنگ ہے تو پھر تو آپ کا گھر ایسی جنت ہے آپ دونوں مل کے ایک دوسرے سے بات کر کے اور پھر بچوں سے کر سکتے ہیں تو ہزبنٹ شوڈ بی فرنڈز ہونا بھی ایسی چاہیے پھر ہی گھر جو ہے نا وہ صحیح سے چل پاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میاں بیوی سیکل کے دو پہیے ہوتے ہیں اور یہ بات ٹھیک ہے اگر ایک کی ہی انٹیفیرنس ہے گھر میں اور دوسرے کی نہیں ہے تو پھر وہ چیز نہیں ہوتی وہ بات ہوئی نہیں سکتی بچوں میں بھی اور اس گھر میں بھی تو بس ملکے چلیں اور جو بھی کرنا ہے ملکے کریں اور بچوں کے لئے کیونکہ ہم نے تو اپنی زندگی گزار دی ہے ہمیں بچوں کے لئے سوچنا ہوتا ہے جب بچے پیدا کیے ہوتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں سوچنا بھی بہت بہت ضروری ہوتا ہے ان کو چھوڑ نہیں دینا ہوتا پیدا کر کے بچوں کو چھوڑ نہیں دینا ہوتا وہ ہماری ذمہ داری ہوتے ہیں مستقبل ان کا ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے جیسے ہم ان کو لے کے چلیں گے ان کو سکھائیں گے وہ سیکھیں گے تو یہ سارا کشنا ہمارے اوپر ہے ٹائم گزر جائے گا اور پھر بعد میں جب ہم افسوس کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا تو اس لئے بہتر رہ کے کوشش کریں کہ ملکے بچوں کی بچوں کا مستقبل بچا لیں اور ان کو سٹرونگ بنائیں ان کی ہیلپ کریں they need our help ان کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اپنی زیادہ زندگی گزار کے اس عیس تک پہنچ چکے ہیں ہم نے بچے پیدا کیے ہیں تو ان کا مستقبل بھی بنانا ہے تو ہمیں ان کو سکھانا بھی ہوگا ہمیں ان کو سنبھانا بھی ہوگا پیدا کر کے ہم جانور تو ہیں نہیں جو ہینگ دیں گے اور بچوں کو کچھ سکھائیں گے نہیں تو بس جب ہم انہیں سٹرونگ بنائیں گے تو آگے کی جنریشن بھی سٹرونگ ہوگی کاش کے اس لڑگی کے پاس کوئی گیجٹ کچھ کوئی ہتھیار ہوتا وہ سے اس کے اوپر حملہ کر سکتی اس کو مار سکتی اس جانور کو وہیں پہ ختم کر دیتی مطلب اب اتنا یہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ آپ جب بچے کو یہ سکھا دیں کہ آپ جب باہر نکلیں تو آپ کے بیگ میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے آپ کا مشکل وقت تو بس اب ایسی سیچویشن ایسی کنڈیشن آ گئی ہے کہ اس ٹائپ کا کرنا پڑے گا ورنہ گزارہ نہیں ہے بچوں بچوں کو سٹرونگ بنانا پڑے گا اور ان کو یہ چیز سکھانی لازمی ہے سکھانی پڑے گی نہ صرف بچے بلکہ خود بھی جب ہم باہر جائیں تو ہمارے لیے مجھے لگتا ہے یہ چیز ضروری ہوگی کہ بیگ میں نائف کچھ ایسی چیز بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو چکیے چیز آپ ناغلے کے اوپر فورا اٹیک کریں اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہو سکتا تو جو بھی کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کے اوپر فوری اٹیک کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں یہی چیز سمجھائیں اور ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے جانوروں سے اور پھر اٹیک بیک is very important تب ہی وہ خود کو بچا سکیں گے خود کو سیکیور کر سکیں گے اج کل صرف عورت نہیں 90% عورت لیکن آدمی بھی محفوظ نہیں اگر آپ دیکھیں بچے بوائز یہ بھی محفوظ نہیں تو جسٹ عورت نہیں ہے یہ لڑکوں بچوں کے ساتھ بھی یہ چیز ہے وہ بھی کڈنیپ ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے تو بچوں کو یہ confidence دیں کہ جب کوئی آپ آپ کے ساتھ غلط کرے even کے کچھ غلط اس ٹائپ کا کہے غلط انداز میں تو وہ آپ کو ضرور بتائیں ہر بات بتائیں نہ کہ ان کو دراد دھمکا دیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات ہی نہ شیئر کر سکیں تو یہ آپ کی responsibility اور پھر اس چیز پر آپ نے لازمی response کرنا ہے اگر آپ چک کر کے بیٹھ جائیں گے تو بچہ یہ بات کبھی بھولے گا نہیں کہ میں نے اپنے parents کو بتایا تھا اور انہوں نے اس پہ کوئی react نہیں کیا تھا maybe یہ بہت چھوٹی سی بات ہے اور یہ بہت ایک عام سی بات ہو جاتی ہے تو نہیں اس کو اتنا ہلکا نہیں لینا اگر کچھ اس طرح کی غلط بات ہو جاتی ہے بچہ آپ کو بتاتے آپ نے اس کے پر response ضرور کرنا ہے کم سے کم اس کو یہ feeling آئے کہ ہاں یہ غلط تھا اور میرے parents نے میرے لیے step لیا ہے تو یہ بہت important ہے چھوٹے چھوٹی چیز اگر ہم یہ سب نہیں کریں تو یہ جو بچے ہیں یہ بچے نہیں ہماری youth ہے اور ہمارا مستقبل ہے ہمارا future ہے ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے یہ strong نہیں ہوں گے بیک کر سکے خود کو سیکیور کر سکے بس یہ چند باتیں ہیں جو بہت ضروری ہو گئی ہیں اس time میں حالان کہ 2024 ایسا ہونا نہیں چاہیے کہتے ہیں کہ پردہ نہیں یہ نہیں ہے پھر جو بچیوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی انسان کی خود کی سوچ ہے تو بس یہ جب سوچ ان کی صاف ہو جائے گی تو ہو جائے گا بہت سارے مرد ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتے بہت سارے مرد یہ سپورٹ کرتے ہیں کہ پردہ نہیں اور یہ نہیں تو بس بہت سارے مرد ایسے ہیں جو ان کے خلاف بھی بات کرتے ہیں اچھا جیسی کے ساتھ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اللہ حافظ کیا